سلام علیکم دوستو دوستو آج کی وڈیو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں کہ ایسی کمپنی کے بارے میں جس کے زوال کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک ایسی کمپنی جس کا مارکیٹ کے اندر پچاس فیصے سے زیادہ شیئر تھا یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر دوسرے شخص کے پاس اس کمپنی کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ موجود تھا جی ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نوکیا کے کمپنی کے بارے میں نوکیا کیسی کمپنی جو کہ اپنے مشہور زمانہ موبائل فون کی وجہ سے جانی جاتی ہے شاید آپ نے بھی اور میں نے بھی اپنی زندگی کا جو پہلا موبائل فون لیا شاید وہ نوکیا کا ہی لیا ہوگا لیکن کیا وجہ بنی کہ نوکیا آج اس دہانے پہ پہنچ چکی ہے کہ شاید آنوالے کچھ ٹائم کے لیے ہمیں اور آپ کو نوکیا کے موبائل فونز نہ دیکھنے کو ملیں کیا وجہ بنی کہ نوکیا بلکل بند ہونے کے دہانے پہ آگئی ہے تو ذکر کریں گے آج کس مختصر سی ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے یہ آپ کے لئے تو بلکل فری ہے لیکن ہم سے تھوڑی سی موٹیویشن ضرور مل جاتی ہے دوستو نوکیا کیسی کمپنی تھی جو کہ اپنے مشہور زمانہ کی وجہ سے جانے جاتی تھی اور آپ نے بھی شاید میں نے بھی جو اپنی زندگی کا پہلا موبائل فون خریدہ ہوگا شاید وہ نوکیا کا ہی خریدہ ہوگا اور شاید یہ کوئی شخص ہو جس نے نوکیا کے علاوہ کسی اور کمپنی کا پہلا موبائل فون خریدہ ہو نوکیا نے اپنی موبائل فون آنے سے پہلے وہ ٹیلی کممیونکیشن سیکٹر کے اندر بہت بڑی کمپنی تھی ٹیلی کممیونکیشن سیکٹر سلیٹڈ وہ پروڈکٹس بناتی تھی لیکن نائٹیز کے اندر انہوں نے اپنا پہلا موبائل فون نکالا جس کو پہلا سلیلر فون بھی کاجن لگا اور اپنے کچھ فیچرز فون نکالے نائٹی نائٹی تھری کے اندر انہوں نے اپنا پہلا فون دس دس نکالا اور اس کے بعد انہوں نے اپنا مشہور زمانہ فون نوکیا گیارہ سو اور گیارہ دس نکالا یہ ایک ایسے فون تھے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے فون تھے اور آج تک کے دور میں بھی سب سے عطا بکنے والے یہی دو فون ہیں نوکیا کمپنی اتنی مشہور تھی کہ دکاندار کو پتا ہی تھا کہ ہم نوکیا کا موبائل فون کمپنی کا موبائل رکھیں گے تو وہ ہمیں پاپولر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے کوئی مارکٹنگ کرنے کے ضرورت نہیں ہے لیکن بلکل ایسا ہی وہاں نوکیا کے کمپنی موبائل فون دھر دھر بکنا شروع ہو گئے اور نوکیا کمپنی اپنے بلکل پیک پہ جا رہی تھی لیکن اس زمانے میں نوکیا نے اپنے کچھ بڑے پریمیم قسم کے فونز بھی نکالے تھے گولڈ قسم کے فون ہوتے تھے اور وہ بہت مہنگے مہنگے فون تھے عام شاید پاکستانی رنڈین لوگ تو شاید اس کو خرید دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اور نوکیا اس زمانے میں بڑے بڑے نئے نئے ایکسپریمنٹس بھی کر رہی تھی اور ہم سب نے دیکھا کہ نوکیا نے بڑے نئے سریز کے فون بھی نکالے پھر انہوں نے اپنے سی سریز کے فون بھی نکالے لیکن نوکیا کا زوال اس وقت شروع ہوا جب نوکیا نے یہ انہرائز ہی نہیں کیا کہ مارکیٹ کے اندر ان کے کمپیٹیٹرز بھی آ چکے ہیں جیسے کہ سامسنگ آئی فون وغیرہ نوکیا نے سمجھتا تھا کہ ہمارے فون بلکل ٹھیک ہیں ہم اپنے سوفٹر کے بلکل ٹھیک ہیں ہمارا ہارڈوئر تو بہت اچھا ہے ہی تو شاید ہمیں کچھ زیادہ مزید ایکسپریمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن نوکیا کو صحیح ڈنٹ اس وقت پڑتا ہے جب مارکیٹ کے اندر پہلا آئی فون آ جاتا ہے انڈرویٹ تو اس سے پہلے بھی آنا شروع ہو چکے تھے لیکن دوزار کے ساتھ کے اندر جب پہلا آئی فون لونچ ہوتا ہے تو اس سے نوکیا کے لیے پریشانی کا سبب بننا چاہیے تھا نوکیا کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے تھا لیکن نوکیا نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا جس کی وجہ سے وہی چیز نوکیا کے زوال کا سبب بننا شروع ہوئی اسی دوران میں نے ابھی ذکر کیا اپنی ویڈیو کے اندر ایپل آئی فون کا اگر آپ ایپل کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ ایپل کا آئی فون اتنے زیادہ مہنگے کیوں ہیں تو اوپر آئی کارڈ میں آپ کو لنکے نظر آ رہا ہوگا وہاں کلک کر کے آپ ایپل کے بارے میں بھی جانا سکتے ہیں تو واپس آتے ہیں ٹوپی کی طرف نوکیا نے چیز انیلائز نہیں کیے لوگ آئی فون کی طرف جارے ہیں وہ نوکیا سمجھا تھا کہ ہمارا مارکیٹم میں اچھا خاصا دب دبا ہے تو شاید لوگ ہمیں ابھی بھی خرید دیں گے لیکن ایسا تھا بھی آئی فون کو بھی کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگ شروع شروع میں آئی فون کتنا پرچیز بھی نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ مہنگا تھا لیکن اس کے بعد پھر سامسنگ مارکیٹم میں آیا ہے مٹرولا ایچ ٹی سی آیا بلیک بیری آیا اور یہ اس وقت کے بڑے برینڈز مانے جاتے تھے خیر بلیک بیری تو آج کلی اتنا زیادہ عام دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن اس زمانے میں سامسنگ آئی فون اور بلیک بیری یہ بڑے اپریٹنگ سسٹم تھے کیونکہ نوکیا کے اپریٹنگ سسٹم سے سے کافی مختلف تھے نوکیا نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو بجائے اس کے کہ وہ ان کے کمپیٹیٹشن میں اپنی ایپس لے کر آئے اپنے آپ کو ڈیویلپ کرے اپنا سوفٹر کو ڈیویلپ کرے وہ کسی اوری لین کی طرف چل پڑا جہاں پہ جس زمانے میں انڈرائیڈ فون آ رہے تھے سامسنگ آ رہے تھے انہیں اپریٹنگ سسٹمز لے کر آ رہے تھے اپس لے کر آ رہے تھے آئی فون کا ایپ سٹور آ چکا تھا تو نوکیا بجائے اس کے وہ بھی انڈرائیڈ کو پر شفٹ کرتا مارکیٹ کی نیٹ کو سامیتا انہوں نے بجائے اس کے آنے کہ وہ سیمبین کی طرف مزید چلے گئے اور انہیں سیمبین کے ہی کچھ مزید پریمیم قسم کے فونز نکالنا شروع کر دیئے لیکن دوزار نو دس کی آتے تھے نوکیا کو اس چیز کا ساس ہو چکا تھا اگر اس نے مارکیٹ میں رہنا ہے انہوں نے ان بڑی دو موبائل فونز کمپنی لیکن دیکھا جائے تو لومیا فونز بھی اتنے کم اچھے فون نہیں تھے اس دمانے کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا ہارڈ ویر بہت اچھا تھا ان کا کیمرہ بھی بہت پاورفول تھا لیکن جس جگہ پہ وہ مارک آئے وہ تھی ایپس یعنی کہ لومیا کے اندر کچھ بیسکس ایپ جو کہ انڈرائیڈ اور ایپل سٹورز کے اندر موجود تھی وہ وہاں پہ لومیا کے اندر موجود نہیں تھی لوگوں کو ایپس چلانے میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے لوگ لومیا سے بھی بہت زیادہ انٹریکٹ نہیں کر پائے ٹھیک ہے نوکیا کا برینڈ نیم تھا لوگ نوکیا نہ ہم سنن کے لومیا کے فون کچھ خرید بھی لیتے تھے لیکن جب ان کو کوئی بیسکس ایپس نہیں ملتی تھی ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو وہ لومیا کے ساتھ بھی وہ اپنے کنیکٹیٹی بہار نہیں رکھ پائے جس کی وجہ سے نوکیا کا یہ سٹریٹیجی بھی بالکل فیل ہو گئی اس کے بعد نوکیا نے کچھ اپنے آشا سیریز کے فون بھی نکال لے ہم سن نے دیکھے وہ کچھ یوز کیا میں نے بھی ان کے آشا سیریز کا فون یوز کیا تھا وہ بھی ان کی اتنے اچھے کامیاب نہیں ہو سکے دوزر سولہ ستنہ کے اندر نوکیا نے ایچ ایم ڈی کے ساتھ جو ہے ایک بزنس کا کنٹریکٹ کر لیا دس سال کے لیے کہ وہ ایچ ایم ڈی کے اندر آکے جو ہے اپنے موبائل فونز بنائیں گے نئے نئے پروڈکس بنائیں گے نئے نئے سسٹمز شاید وہ نیا لے کر آئیں لیکن وہ بھی اتنے زیادہ نہیں لے کر آئے کیونکہ نوکیا کے فونز جو بھی مارکٹ میں آتے تھے ایک تو ان کی پرائس بہت زیادہ تھی اور وہ اپنی اس مہنگی پرائس کے ساتھ وہ والی فیچرز یہاں خصوصیت نہیں دے پاتے تھے جو کہ دوسری کمپنیز اس سے کم پرائس میں دے رہی تھی مارلو ایم اولو ڈسپلین دے پا رہے تھے فنگر پرنٹس نہیں دے پا رہے تھے لیکن انڈرویڈ ون ایک موبائل فون نکالا تھا دوزار سولہ سترہ کے اندر اور وہ اس وقت تک سب سے بڑا بہترین فون تھا لیکن اس کی پرائس بہت زیادہ تھی اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ نوکیا نے مزید بھی کچھ فون نکالے لیکن چونکہ پرائس بہت زیادہ تھی کچھ بیسک فیچرز جو کہ باقی کمپنیز کم پرائس میں دے رہی تھی وہ نوکیا نہیں دے پا رہا تھا جس کی وراث سے نوکیا کمپنی کے بعد موبائل فون بکنے کی بلکل کمی آگئی نوکیا کے موبائل فون بکنے بہت زیادہ کم ہو گئے اور ہم سب نے پھر دیکھا کبھی حالی میں خبر آئے کہ ایچ ایم نے نوکیا کے جتنے بھی سوشل میڈیا آئی ڈیز تھی وہ بھی لے لی اگر آپ نوکیا کے ویب سائٹ اوپن کریں تو وہ بھی ایچ ایم ڈی کی ویب سائٹ پہ ہی جا کے لینڈ کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ نوکیا کمپنی کو ایچ ایم ڈی کا کونٹیکٹ بلکل ختم ہو چکا یہ دس سال کے لیے تھا لیکن ایچ ایم ڈی کو اندازہ ہوگا اگر اب نوکیا کے ساتھ رہیں گے تو اپنے نقصان اٹھائیں گے کیونکہ اب نوکیا کے وہ والا دب دبا مارکیٹ کے اندر مجود نہیں رہا لیکن ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ نوکیا بڑی کمپنی ہے وہ دوسری چیزوں کے اندر ٹیلی کمیونکیشن کے اندر ابھی بھی مجود ہے لیکن موبائل فونز نوکیا جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی ہم سب نے دیکھا کہ نوکیا نے نئے نئے کمپنیز بھی بنا لی ہیں لوگوں بھی پرانچ چینج کر لیا لیکن موبائل فون کے اندر